نویچ علی صاحب آپ سے تو آپ یہ بتائیں کیا اسلام آباد میں ہونے والے فیصلے عوامی نہیں ہیں بلاول بھٹو صاحب کی بات کی روشنی میں نہیں ہے تو نگران حکومت وہاں پر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں یا سندھ میں اس سے پیپس پارڈی متاثر ہو رہی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ دیگر علاقوں میں جیسے صوبہ میں ہو رہا ہے اس کے برقس سندھ میں کچھ ایسے اقزامات ہو رہے ہیں جس سے پاکستان پیپس پارڈی کو نقصان پچانے کی کشش کی جا رہی ہے تو یہ ان کا امبریشن ہے اور ناراضگی ان کی جو ہے وہ جھلک رہی ہے ان کے لہجے سے آپ کو یاد ہے کہ ابھی چند روز قبل ہی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انہوں نے روز میں الیکشن کرائیں پھر آسو زرداری صاحب تشریف لائے دبائی سے تو انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں کیونکہ مردم شمری ہو چکی ہے تو اس کے بعد ظاہرہ یہ معاملہ آگے جائے گا اور ملک محشی صورتی حال بھی ابھی اس قابل نہیں ہے لیکن بعد یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارڈی کی ریزرویشن بڑھ رہی ہے اب ان کے جو سیکنڈ یئر تھرڈ یئر کے جو لوگ ہیں آج حسن مرتضی صاحب نے ایک پریس کانفس کی ہے اس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو کفیل اتھارا ہے تو یہ ایک ٹینشن کریئٹ ہو رہی ہے پیپس پارڈی یہ سمجھ رہی ہے کہ آہ شاید ان کو کارنر کیا جا رہا ہے گیم پلین آگے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو تو دیکھیں ہر پارٹی نے اپنی حکم نمزی خود بنانی ہوتی ہے اور اس کے مضابعہ آگے جانا ہوتا ہے لیکن جو کچھ اس وقت ہم بیکھ رہے ہیں پرٹیکولرلی سندھ میں جو ہو رہا ہے ہم آہ اس کو وہ میٹر آف کنسرن فیل کر رہے ہیں اپنے لیے ایک تو ان کا یہ کہنا کہ ایسے افسر آ رہے ہیں ہیں جو بقول ان کے پیپس پارٹی کے خلاف ہوں دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی اے ایم کی ایم جے یو آئی مسلم لیگ نون یہ وہاں پر ایک سیاسی جلگار کی تیاری بھی کر رہے ہیں اس سے بھی وہ دیکھتے ہیں کہ آخرین نے کون کہہ رہا ہے وہ اپنا ایک علائنس ہے ان کا اب انہوں نے کیسے کاؤنٹر کرنا اس کو ظاہرہ ان کے لیے ایک امتحان ہے پھر توکو یہ تھی جب یہ پی ڈی ایم نے تریکی ادم اعتماد کامجاب کی پی ڈی ایم اور تعدی جماعتوں نے تو تو پیپس پارٹی کو یہ تکو تھی کہ شاید انہیں موقع ملے گا آہ اگلی دفاع کو ان دونانے کا وفاق میں سندھ میں پنجام میں کوئی لائن شیئر ان کو مل جائے گا لیکن جو صورتحال جا ہے وہ ایسی بنی نہیں آہ پے در پے کچھ ایسے واقعات رونمہ ہوتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید پیپس پارٹی جس طرح سے سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے سپیس بنے گی وہ بن نہیں پائے گی حتیٰ کہ سندھ میں بھی ظاہر ہے جب ایم کیم آہ کو واپس لانا ہوگا آہ انہیں لیول گراؤنڈ دینی ہوگی تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہاں سندھ کے اندر بھی کراچک اندر بھی صورتحال سکڑے گی بلداتی الیکشن میں تو یہ جیت گئے تھے تو ان کے جو کنسرن ہے وہ اگر ہم اس کو بطور تجزیہ کر دیکھیں ہیں وہ درست دیکھیں اس کا مدعویٰ کیسے ہوگا اس کا حال کیسے نکلے گا کیا پروٹسٹ کرنے سے نکلے گا پھر ان کے پاس کتنی کنجائش ہے کہ اس سسٹم کے خلاف جائیں اور سسٹم نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے پورے طریقے کے ساتھ کچھ چیزیں واضح ہیں کچھ چیزیں واضح نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہرحال پیپلز پارٹی بہت مچور طریبہ کا پارٹی ہے بڑا وزڈم ہے ان کی جو سینٹر ایزیکٹر کمیٹی کا اجلاعہ صاحب چودہوں کا لاہور میں ہو رہا ہے اس میں یہ اپنی سمت کا تحین کریں گے لیکن بہارحال جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو آپ یہ اکثر غلط بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نبی چودہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کیا واقعی آ جائیں گے اب کی بارنباز شریف صاحب یا پھر ایک بار پھر تاریخ پر تاریخ ہوگی نہیں یہ تو تاریخ پہلے تو نہیں تھی پہلے تو ایک چکمہ تھا کچھ ریزرویشنز تھیں جس کے باعث پارٹی جو ہے تماشا بنی ہوئی تھی اور ایک سبکی کی کیفت ہوتی تھی آج تو بقاعدہ انہوں نے وینیو ڈیٹ شیڈیول اس کا سارا جو ہے وہ تیع کر کے اس کے بعد ظاہر اس کی تیاری کی جاری تھی تو بقاعدہ انہوں نے ناؤس کر دیا تو اس طرح کے فیصلے واپس نہیں ہوا کرتے عمومن ویسے تو ظاہر ہے قدر جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کل کیا ہو لیکن فیصلہ ایسی طرح سے معاملہ یہ ہے کہ ان کی واپسی ہوگی اور واپس جیسے تو لینڈ کر جائیں گے تو یہاں استقبال ہوگا استقبال بھی بڑا ہوگا ہمارے ہاں یہ کلچر عام ہے پلٹیکلی پبلکلی بھی ٹرابل کر جاتا ہے کہ لوگ بھاپ لیتے ہیں کہ کونسی پارٹی قدار میں آنے والی ہے پھر اس کی ہوا بھی چل پڑتی ہے آہ چیلنجز ملک میں بہت سارے ہیں مہنگائی جو ہے ظاہرہ بھی اور ہوگی اس کے بعد آگے الیکشن جو ہیں ان کی واپسی اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں یقین ہے کم از کم کہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہیں اور فروری میں ہو جائیں گے مارش میں ہو جائیں گے میکسیمون وہ اس طرح کا پلان ہے سی پیک کو کیری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ آپ نے امریکہ کو بھی رضی رکھنا ہے چین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اس طرح سے جو آہ افغانستان کی عبوری حکومت ہے اس سے بھی تعلقات آپ نے دوستانہ بنانے ہیں وہاں بھی عیس کرنی ہیں یہاں آپ جی ٹوینڈی کا جلاس ہوا ہے بڑے طوکوں تھی کہ محمد بن سلمان جاتے ہوئے پاکستان رکیں گے وہ نہیں رکے شاید بعد میں آ جائیں لیکن یہ ایک تاثر بھی جا رہا ہے کہ سیاسی حکومت کا ہونا یہاں ضروری ہے وہ چیلنجز بھی درپیش ہیں آہ تو اس ان حالات کے اندر جو خود مسلم لقنون کے لیے اہم ترین چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے کم از کم پاکستان میں سیاسی محاضرہ کی جو فضاء ہے اس کو ختم کریں کشید کی کو کم کریں اور یہ امپریشن نہ جائے کہ کوئی سیاسی حوالے سے کسی سے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی قانون کے شکنجے میں آگیا وہ تو آئے گا ظاہرہا اسے تو نہیں روک سکتے لیکن سیاسی پائنٹ سکورنگ کے لیے کسی پر الزامات لگانا یا کسی سے انتقام لینا کسی طور مراسم نہیں ہے بنیادی بات ہی ہوگی کہ یہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم نہ بنتی تو شاید انہیں باہر جانے کا موقع بنا ملتا صحیح ٹھیک ہے کہ وہ پلی ڈی ایٹس کی ویسے گئے اور پی ڈی ای نے کہا تھا ان کی وزیر نہیں کہا کہ پلی ڈی ایٹس گر رہے ہیں بعد میں مزاق بنانا شروع کر دیا لیکن وہ پی ڈی ایم بھی طاقت تھی سٹریٹ پار تھی یا وہ نے جو اپنی سٹینٹھ شو کی اس کے نتیجے میں مزاقرات بھی ہوئے یہ بھی ہوا تو انہیں اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا اور جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ بیالے کام کیا ہے مل کے مشکل وقت میں ان کے کام ہیں ان کو اس دفعہ لازمی ساتھ رکھنا پڑے گا ورنہ مسلم لیگ کی پالسی ہم نے دیکھی ہے کہ پیوز پارٹی سے فار بیٹر ہے وہ کم از کم اپنے کڑے وقت کے ساتھیوں کو نہیں بھولتی یہ جب حکومت میں آتے ہیں مہربان قدردام تو یہ باقی سب کو یہ پراموش کر دیتے ہیں تو اس پالسی سے بہر رہا ان کو بچنا ہوگا سر ویسے یہ والی باتیں بھی سنی جا رہی ہے کہ welcome جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کا بھرپور کیا جائے گا اور اس پہ کچھ اتحادی جماعتیں ساتھ ہوں گی welcome کرنے کے لیے نوی چودی صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں تسلیم کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے اب عدالت میں یہ لے جائیں گے اور وہاں جرہ ہوگی اور بھی شواہ سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد کوٹس جو ہمیں فیصلہ کر دیں گی جہاں تک نو میہ کا معاملہ ہے میں تو کم از کم ڈی جی ایس پی آر کے اس بیان کو یاد رکھتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے صورتحال کو جان چلیا گیا ہے اور ہمارے پاس دو لفظ انہوں نے استعمال کیے تھے نا قابل تردید نا قابل تنسیخ شواہد موجود ہیں ہمارے پاس میں لوگ کوئی مارجن نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ پلان کر کے کیا گیا یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ماسٹر مائنڈ بھی تھا اس کا اس کے سوالتکار بھی تھے پھر ایکزیکیوٹر بھی تھے جو آئے انہوں نے سارا اس پر عمل درامت کیا تو یہ منصوبہ ہم تک پہنچ ہوئی ہیں وہ کافی ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں چینمن پی ٹے کے ملافظ ہونے کے بارے میں بات کے لیے رہے اصل میں ان کو شائع بہت ملی نا اس میں اگر آپ کسور نکالیں گے نا سٹارڈ میں ہوا کس کیا ہے تو وہ ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ کا ہے جنہوں نے اپنی دوسری توسیل لینے کے چکر میں مسلسل شائع دیا رکھی پھر ہمارے جیس سہبان بھی اس میں فریق بن گئے جب نو مائی کے اگلے دن آپ گوڈ ٹو سیو کہتے ہیں آپ بعد میں سفائیاں دیتے ہیں اس کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہائی کوٹس کے ججیز نے بقیادہ یہ کہا ابھی پی جے میر صاحب مضامت کر رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ جن لوگوں نے کیا کرنے بھی چاہیے تو ایک جیس سہب یہ کہہ رہے تھے میں نے پہلے بھی کہایا کہ ان کو چھوڑ دیں اپنے گھر جائیں کھانا مانا کھائیں میں ان کے وکیل کو سمجھا لوں گا یعنی یہ تماشاں بنایا ہوا تھا ارمان بر لوگ باہر آ رہے تھے تو جن بھی پارٹی بن گے پارٹی کیوں نہ بنتے جنرل پاشا کے لگائی اپنیری ہے نا ایک وٹس میں سارے وہی جا جائے ہیں وہ وہ وہر سے کہاں نہیں ہوں پاشا کے بعد جو سسٹم بنا انٹی سی پیک اس کے تحت بندے بھرتی گے فیصلے لیے گے اگر مندیال صاحب اپنی عزت افضائی کرا کے جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ شواہد موجود نہیں ہے اب وہ کوشش کیا کر رہے ہیں میں ایک بات سور کروں گا یہ جو آر ڈیو لیکس پر انہوں نے فیصلہ دیا ہے نا بنیدی دور پر اصل میں اس لیے دیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کی شدت کم ہو جیسے یہ کام خسنے بھی پہلے کیا تھا کہ یہ ویڈیو ثبوت نہیں ہوتے اس کو اگزامن کرنا پڑتا ہے فلان کرنا پڑتا ہے یہ بیکار بات نہیں چیزیں اسٹیبلشد ہیں یہ پلان تھا انہوں نے کوشش کی انقلاب ٹھیک در سال ٹھیک ہے